زمنی انتخابات کو لے کے پانچ نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں سولہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس میں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو دو اہام نشستیں وہ ہیں جو کہ وزیراعظم پاکستان نے چھوڑی ہے یا پھر وزیراعلا پنجاب نے چھوڑی ہے وہاں پہ بھی ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی یا سنی اتحاد کاؤنسل تو ابھی تک وہاں سے جیتی نظر نہیں آ رہی ہم سیلیکشنز کی بات کرتے ہیں ہم سیلیکشنز کی بات نہیں کرتے ہیں جو پارٹی نیچے گرری ہوتی ہے تو سب اس پر جمپ کر جاتے ہیں آپ اور میں کیا چاہتے ہیں جو مرسی پہار میں آئے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلیوری ہو ہم چاہتے ہیں ابھی نسورہ نے بات کیا ہے کہ ہم دو مہینے میں گرمنٹ کو نہیں جیج کر سکتے ہیں لیکن کچھ انڈیکیٹرز بھی تو ہوتے ہیں جیجمنٹ تو اب نہیں کر سکتے ہو کچھ انڈیکیٹرز بھی تو ہوتے ہیں کہ کیا آوی موونگ فورڈ یا ایک سٹیلمیٹ میں ہے یا ایک ابینس میں ہے یہ اس چیز کو ہم نے گیج کرنا ہے الیکشن میں جو مرضی آج ہیں ہم آج یہ کریں گے تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملا پی ای میل کو نہیں ملا پی ای میل وہاں جیت گئی وہاں ہار گئی ہم نے جو بیسک اس چیز کو جو گیج کرنا ہے اس وقت جو ہمارا مین فرنٹ لائن ایشو ہے وہ نہیں ہے اس وقت جو کہ عوام مانتی ہے یہ پی ٹی آئی پاور میں آتی یہ پی ای میل آتی پی پی آتی ہم کہہ کرتے ہیں کہ جو بھی پاور میں آئے عوام کے لئے کچھ کریں عوام کے لئے کچھ کریں اب اس کے لئے انڈیکیٹر کوئی نظر نہیں آ رہا آپ بالکل ہم مانتے ہیں کہ چار پانچ دن آپ نے پانچ روپے کے قیمت پیٹرول کی بڑھا دی وہ گنڈیری والا چھابڑی والا وہ کہتا ہے جی میں نے بھی بڑھا دی بھائی تم نے کیوں بڑھا ہی نہیں جی پیشے ٹرول ٹرولے کا پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل کا مہنگا ہو گیا ہمیں اب مہنگا مل رہے ہیں تو یہ آپ کا جو ٹرکل ڈان افیکٹ ہے everybody is cashing in اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جب آپ نے یہ بڑھایا آپ کے جو سپر سٹورز ہیں پورے پاکستان میں ان کی قیمت بھی بڑھ گئی نہیں جی ڈالر ادھر ہو گیا ڈالر ادھر ہو گیا ڈالر جب کام ہوتا ہے یہ قیمت ہے کیوں نہیں کم کرتے کیوں نہیں کم کرتے بڑھ جاتا ہے تو قیمت وہی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہی جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت چیک ان بیلنس کی ضرورت ہے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی مشکلات آتی رہیں گی لیکن ہم نے اپنی گووننس کو سادیہ ٹھیک کر رہے ہیں ہماری گووننس بہت پور ہے آپ نے کنزیومر پرٹیکشن کرنی ہے آپ نے ٹریڈنگ سٹینڈرڈز کو دیکھنا ہے آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے دیکھنا ہے آپ دیکھ لو ایک جگہ پہ راجہ بازار میں کیا قیمت ہے اور اس کے بعد کینٹ میں کیا قیمت ہے ڈیفینس میں کیا قیمت ہے گلبرگ میں کیا قیمت ہے لیاری میں کیا قیمت ہے وہاں ڈیفینس کی آپ دیکھ لو ہم نے کوئی مارکٹ کنٹرول تو ہے ہی نہیں ہے نا ہم تو بات کر رہے ہیں غیب ہوتا جا رہا ہے بہت کوئی صحیح کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی بھی حکومت آئے لیکن ڈیلیور تو کرے عوام کو گووننس کے ایشیوز ہیں اور ہم ہمیشہ ہی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ عوام کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں یا ان کا کوئی بھی کہیں پر بھی